اس وقت سب کہہ رہے ہیں کہ یمن کو دنیا کا بدترین انسانی بہران کا سامنا ہے لیکن اس کی آبادی کا سانٹھ فیصد حصہ پچیس برس سے کم عمر کا ہے ان کے لیے اس ماحول میں پلنا اور بڑھنا کیسا ہوگا؟ دیکھئے نوال المغفی کی رپورٹ ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری محفوظ رات ہوگی ایک دن اچانک ہم نے جٹ تیاروں کی گرجدار آوازیں سنی میں اپنی نصر کی لوگوں سے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی آواز بلند کریں اور بتائیں کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے یمن کے حالات پر دنیا کے بدترین انسانی بہران کا لیبل ہے لیکن جب ساٹھ فیصد آبادی کی عمر پچیس برس سے کم ہو تو وہاں رہنا کیسا لگتا ہے ہم آزادی سے ان گلیوں میں کھیلا کرتے تھے ہمیں ہوائی حملے یا میزائل کا کبھی خوف نہیں ہوتا تھا ہم اپنے اوپر سعودی تیاروں کی آواز سن سکتے ہیں میں نوال مقفی ہوں اور میں بی بی سی کے لیے اپنے آبائی وطن یمن کی گزشتہ دس برسوں سے رپورٹنگ کر رہی ہوں یمن میں کئی دہائیوں سے خانہ جنگی جاری ہے لیکن سن 2014 میں بین الاقوامی تسلیم شدہ حکومت اور ہوسی باغیوں کے درمیان جنگ نے ایک نئی شدت اختیار کر لی ہوسی باغیوں نے تار الحکومت سنہ کا کنٹرول سنبھال لیا اس پر یمن کے صدر نے سعودی عرب سے مدد مانگی جس نے دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر ہوسیوں سے کنٹرول واپس لینے کی کوشش کی میرے والد کام پر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ سڑکیں بند تھیں جنگ نے پینتیس لاکھ افراد کو اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے یمن کو چھوڑنا شاید میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے کام تھا میرا صرف سکول ہی نہیں چھوٹا بلکہ میرے گھر والے اور میرے دوست بھی بچھڑ گئے اس کی مجھے گہری تکلیف ہوئی میں ٹیلی ویجن پر دیکھتا ہوں کہ دنیا میں بچے کس طرح رہتے ہیں انہیں خوف نہیں ہوتا ہے وہاں گولہ باری کی آوازیں نہیں آتی ہیں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو میں اپنے ملک اور یہاں رہنے والے بچوں کے لیے دکھی ہو جاتا ہوں اور پھر فضائی حملے بھی ہر تین میں سے دو یمنی خوراک خرید نہیں سکتے ہیں اور کرونا وائرس نے حالات اور بھی خراب کر دیے ہیں اب بجلی، اندھن، گیس کچھ بھی نہیں مل رہا ہے غربت، کوویڈ نائنٹین اور جنگ کی وجہ سے ہماری زندگیاں بے رونق ہو گئی ہیں ہم کہیں نہیں جا پاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بدترین انسانی بہران میں رہنا کیسا ہوتا ہے لیکن یہ نوجوان آپ سے اپنے ملک کے بارے میں کیا چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ دنیا یمن کی اچھی باتوں کے بارے میں جانے یمن اس وقت جنگ سے دو چار ہے لیکن یمنی عوام جنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں یمنی پر امید ہیں مجھے امید ہے کہ یمن واپس ویسا ہو جائے گا جیسا یہ تھا انشاءاللہ